نربیہ کے معاملے نے پورے دیش کو جھگ جھوڑ دیا تھا انصاف کی آواز اٹھانے کے لیے لوگ خود بخود گھروں سے نکلے تھے اپنی آواز کا ہتھیار لے کر ہر کسی کے مند میں ایک ہی بات چل رہی تھی ایسے وحشیپن کے خلاف سماج کو جاگنا ہوگا ہیوانیت کو سماج سے نکالنا ہوگا ایسا پھر نہ ہو اس کا انتظام کرنا ہوگا لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ نربیہ کانڈ سے پہلے بھی ایسے گناہ ہوتے رہے تھے اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے نربیہ کانڈ کے محض کچھ مہینوں کے بعد دلی کے بدرپور علاقے میں ایک گھٹنا ہوئی چھے سال کی ایک ماسون لڑکی کے ساتھ نابالک لڑکے نے ریپ کیا ریپ کے بعد گلا کاٹ کر ہتھیا کرنے کی کوشش کی گئی بری طرح سے زخمی بچی کو ایمز میں داخل کروایا گیا ریپ کا آروپی نابالک لڑکا پکڑا گیا لیکن نابالک ہونے کی وجہ سے محض سترہ دنوں میں چھوٹ گیا بچی کے پریوار کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ریپ اور ہتیا کی کوشش کا انصاف سترہ دن کی حراسط یا کیسے ہو سکتی ہے نربھیا کے انصاف کے شور میں اس پریوار کی آواز گمسی ہو گئی کسی نے نہیں سنی اس کی بار جب وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بچی کے ساتھ بھی ریپ ہوا تھا کسی نے اس کے لیے ایک مومبتی تک نہیں چلائی بچی کے گلے پر پڑے نشان آج بھی دکھتے ہیں جو نشان دل پر پڑے ہیں وہ تو خیر نظر بھی نہیں آتے سترہ دن کی قید کے بعد اس آروپی کو چھوڑ دیا گیا غانونی کتابوں میں جو چھوٹ ناوالک کو دی گئی ہے اس کا فائدہ اس آروپی کو بھی ملا ایسے نہ جانے کتنے ماملے ہیں اپنی ہی بنائی ہوئی بیوستہ کے شکار بنتے لوگوں کے لیے کوئی امید نظر بھی نہیں آتی آچیش پاراشر جکی 24-7 نیوز ڈیلڈی موسیقی